اسلام علیکم فرنس میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این پرنس اپ کائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحل کیا ہو سکتی ہے گائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران ہم آپ سے مارکٹ کی وہ خبریں شیئر کریں جو ڈیریکٹلی ہمارے پورٹ فولیو پر امپیکٹ لے کر آ سکتی ہیں مائنس کی شکل میں بھی اور پلاس کی شکل میں بھی اور ایسے میں میں دوستو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگاہی ہونے چاہیے کہ مارکٹ میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ انہی خبروں کی وجہ سے ہمیں مارکٹ میں کوئی اچھا خاصا پلاس دیکھنے کو ملتا ہے اور مائنس بھی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزتا ہو تو میلے لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے بیٹی سی ڈومیننس اور بھی ہوا ہے اسی کے بھی ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں جو کہ ہمیں آرڈ کوئن کچھ بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں آج ایک مرتبہ پھر سے اور سرمایہ جو کل جترہ بھی کولیپس کر گیا تھا اس میں سے ایٹی فائیف سے نائنٹی پرسنٹ تک سرمایہ مارکٹ میں دوبارہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کمپیریٹیوی صرف چھے بلین ڈالر کی کمی باقی رہ گئی ہے بیٹی سی کی پرائیس دوستو یہاں پر تقریباً اپنے سیم پرائیس کو آج ٹچ کر کے آئی ہے جہاں پر ہم منڈے کو تھے یعنی سنڈے کو بھی تھے ایکزیکلی مارکٹ ایک مرتبہ وہیں آ کر پھر سے رک گئی ہے یہاں پر سرمایہ کا اکٹھا ہونا اور پھر مارکٹ کا پمپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا بیٹی سی کا ہائی رہا دوستو آج سکسٹین تھاؤزن فائل تھرٹی اور ایتھیریم اپنے ٹویل فورٹین کے لیول کو ٹچ کر چکا ہے اس وقت تک اور یہاں ہم نے کیا دیکھا دوستو کہ بی این بی اور کئی آرٹ کوئن جو ہیں وہ پھر سے مصبوط ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں پر ایک اچھی اننگ کا موقع بھی ملا ہے یہاں پر دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ سوال ہوگا آپ دوستو کا آن ریڈی کہ کیا مارکٹ مزید پمپ کر سکتی ہے گائز ابھی فی الحال صورتحال جو ہے وہ فپٹی فپٹی ہے مارکٹ کی کیونکہ ہمیں یہاں پر اس کی سٹرونگ بون کے لیے اس کے کچھ لیولز دیکھنے ہوں گے جس کو میں آگے چل کر کے آپ سے ڈسکس کروں گا سو گائز رات بی این بی کی جو پرائس تھی وہ ٹو نائٹی ٹو تھی دو سو بانوے پہ اور ابھی جو بی این بی ہے وہ ہائی لگا کر رہا ہے تین سو چار ڈالر کا اور اس کی جو سپورٹ ہے ریزسنس میں نے آپ سے گائز شیئر کی تھی وہ تھی ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو نائٹی فائب اب اس کے اعتبار سے مارکٹ میں ہمیں کوئی خاص تین سے چار ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے اور آج مارکٹ کو سنبھلتے ہوئے دیکھ کر ہم یہاں پر آپ کی جو سپورٹ شیئر کریں گے آپ سے وہ ہے گائز ٹو ایٹی نائن اینڈ تھری ٹین یہ دو سو نو آسی سے یہاں پر تین سو دس کے درمیان مارکٹ میں یہاں پر ٹریڈ کر سکتا ہے آنے والے ٹائم میں فردر یہاں پر رسک فیکٹر کیا ہوگا وہ ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے سو گائز ابھی ایکس آر پی اور جو ہے اپنی پرانی پوزیشن ریکور کر رہا ہے اور جتنے بھی دوستوں نے ڈوج کوائن پائی کیا تھا مارکٹ کی تازہ ترین سورتیال کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ڈوج کوائن بھی یہاں پر ریکوری کی طرف گامزن ہے تھوڑا سا پولیگون میٹک میں ہماری پروفٹ یہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی دو بائنگ تھی ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس اس کی بائنگ تھی ایٹی تھری سینٹ کی ایک تھی ہمارے پاس سیمنٹی ایٹ سینٹ کی ان دونوں کو یہاں پر اگر ہم جب کمپیر کر لیتے ہیں مرز کر لیتے ہیں تو ہم اس وقت ایٹی فور سینٹ پر پہنچ چکے ہیں ویسے صبح سے لے کے اب تک میٹک جو ہے ٹو ٹائم ایٹی فورٹی فائیو کا ہائی لگا چکا ہے سو گائز آج آپ صرف میٹک سے ایکزٹ کریں گے ادروائز یہاں پر مارکٹ میں اگر ایٹی سی کی بات کریں تو اس میں کوئی خاص مومنٹ نہیں آسکی ہی بائنو کی ریکوبری ہوئی ہے فائیو زیرو نائنٹی سے ون سک اگین فائیو زیرو نائنٹی ٹو فورٹی ون میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ابھی اتنی ہی سٹرنٹ رہنے والی ہے اس سے زیادہ یہ ابھی موو نہیں کر سکتا اور اب گائے بائے دوستو بات کریں گے سولانہ کی یہ آ چکا ہے ہماری آج کی اس لیول پہ جو کل ہم نے بائنگ کر کے سٹک ہوئے تھے ہماری بائنگ تھی تھرٹین پوائنٹ نائنٹی تیرہ اشاریہ نوے اور یہاں پر اس کی پرائیس جو ہے وہ فیلال اس جگہ پر پہنچ نہیں سکے سو گائز اب میں آپ کو ٹیکنکل اعتبار سے یہاں پہ کچھ سپورٹ آپ سے شیئر کروں گا آپ نے خود اس کے اوپر ورک کرنا ہے یونی سویپ کل پانچ اشاریہ بیس پہ بار بار اپنی سپورٹ بنا رہا تھا لیکن یہاں پر وہ اسے زیادہ دیر تک سٹے نہیں کر پایا تو یہاں پہ اس کی ریکاوری ہوئی ہے لنک ہم نے گائز جو ہے اس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی ہم نے سیون ڈالر کی سیون پوائنٹ سیرو فائیف تک کی تو لنک is the third largest big recovery coin اس وقت کا مارکٹ کا جو اس وقت 7.41 پہ آ چکا یہ اس سے آگے نہیں جانے والا گائز یہ یہاں سے آپ بریک کرے گا definitely لنک اس سے زیادہ مارکٹ میں اگر اگر یہ اس لیول پہ 90 منٹ 45 منٹ سے 90 منٹ سٹے کرتا ہے تو پھر لنک کے پرائیس ٹرونگ ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں فضل آپ نے دیکھا کہ ریکوری ہوئی ہے سرمایہ کی تو آٹم آپ نے پرانے ریڈ پر آ گیا ہے ٹھیک ہے 10.10 اس سے زیادہ اس کے اندر ابھی strength موجود نہیں ہے سو گائز اگر منیرو کی بھی بات کریں تو اس کی بھی سینگ سلوتی حال ہے خیر آپ کریں گے بات بی سی ایچ کے بارے میں 109 پہ گائز اس کی support بن رہی تھی i think کہ 109 پہ آپ کی buying ہوئی ہوگی اور بی سی ایچ یہاں پر high لگا کر رہے ہیں آج 112.90 کا اس کے اعتبار سے آپ کو تقریباً 3.90 تک کی trade یہاں پر generate ہوئی ہوگی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی سی ایچ crash کر رہا ہے تو اب بھی آپ فیلحال اسے ignore کر دیں گے 103 تک کا low یہ لگا سکتا ہے مارکٹ میں سو موجودہ مارکٹ میں دوستو الگو کا volume آج ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن بڑا slowly یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے volume بڑھتے ہیں وہ بڑے slowly بڑھ رہے ہیں اچانک سے وہ 1.50 سنٹ یا 90 سنٹ تک کی trade دیتے ہیں پھر down کر جاتے ہیں اب رات کو جب ہم نے اے پی ای آپ سے discuss کیا الگو کی طرح ہی اس کی صورتیار چل رہی ہے تو گائز اے پی ای کی position تھی 4.10 یہاں پر اے پی ای سٹیل وہی پہ کڑا ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکا دوسری جانب دوستو فیل ٹوکن کو لے کر یہاں پر ایک news ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اے ڈی ہارڈ فوک میں کرمٹ ہو گیا تھا تو فیل ٹوکن بھی آج کی ایک بڑی news ہے لیکن فیل کے بارے میں یہ کھا جا سکتا ہے کہ دنیا بہت کم اس میں interest لیتی ہے لیکن یہ profit اچھی دیتا ہے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے فیل ٹوکن میں خود سے اپنی ایجوکیشن اپروو کرنی ہے آپ ٹویٹر پہ جائیں فیل کے اکاؤنٹ میں وہاں پر جا کے آپ اس کی study کریں کہ ہارڈ فوک کا اس کے اوپر کیا اثر آ سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ہارڈ فوک میں ٹوکن کنورٹ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی boost نہیں دیا سب سے پہلے دوستو اے ڈی اے ہے ہارڈ فوک میں کنورٹ ہونے کی بڑی خبریں تھیں لیکن ایڈی اے کچھ نہیں کر سکا بلکہ الٹ 48 سنٹ سے نکل کر کے وہ 32 سنٹ پہ اس کی جو ہے وہاں پہ موت واقعہ ہو چکی ہے سو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ فوک میں بھی 1% ہی صحیح فیل کوئن میں کوئی بہتری لاسکے لیکن اگر ہارڈ فوک کا ہم experience کریں تو مجھے کوئی خاص اچھا experience نہیں ہوا ہارڈ فوک کو لے کر سو گائز یہاں پہ اب کوئنٹی کی بات کرتے ہیں کوئنٹ ہم نے بائی کرنا تھا 109 پہ تو کوئنٹ یہاں پہ ہمیں پانچ ڈالر کی ایک اچھی ٹریڈ دے گیا ہے فیلال یہ مزید ابھی پمپ نہیں کرے گا اگر کرے گا تو ڈریکٹ 6 ڈالر کا ہی کرے گا گائز اوکی بھی کی ہمارے پاس ایک بائی تھی 20 ڈالر کی اور تو یہاں پہ اوکی بھی جو ہے 20.50 پر ایک تیزی سے اپنی پوزیشن بنا چکا ہے یہاں پر آپ کا اس میں ایکڈٹ ہی بنتا ہے سی ایچ ڈیٹ کل کے دن جو سولہ سینڈ سے بھی نیچے جا چکا تھا یہ بھی اب یہاں پہ ریکاور کر رہا ہے تو یہاں پہ دوستو ابھی جو بائنگ ہے وہ بڑی مختصر سی ہے بہت زیادہ مختصر ہے صرف تین سے چار ٹوکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں جن کے اندر ٹریڈ کا والیم جنریٹ ہو رہا ہے مارکٹ کا روح کیا ہوگا یہ بہت جنبل سیچویشن ہے کچھ بھی یہاں پر اب کلیئر ہوتا مزید جو ہے دکھائی نہیں دے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسیس جو سیمن ڈالر منٹر ہو چکا تھا وہ بھی یہاں پر کریش کر گیا ہے سو گائز ابھی مارکٹ تھوڑا ساٹھ مزید ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم لے سکتی ہے اپنا آپ سٹیبل کرنے میں اور کیونکہ کل ہے بدھ کا دن کل امریکن کچھ ٹیٹاز مارکٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو مارکٹ کے اندر کچھ نئی حل چل دیکھنے کو ملے گی ہر یہاں پر اب دیکھتے ہیں پینکک سویپ جو تقریباً ہے وہ اپنی پرانی پزیشن پر آیا ہے چار ڈالر کی اور مزید ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو نیو کو ہم نے کل آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ سکس پوائنٹ فورٹی پر آپ بائے کر سکتے ہیں تو نیو کی بائنگ ہو چکی ہے چلتے ہیں نیو کے چارٹ میں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کا لوگ کیا رہا سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ تھرٹی اور سکس پوائنٹ ففٹی آپ کو سپورٹ لیول بتایا گیا تھا لہٰذا نیو کل سکس پوائنٹ ففٹی کا لوگ لگا چکا ہے آپ کے پاس اس کی ایک بائنگ ہوگی سکس پوائنٹ ففٹی کی آپ نیو کو آج مجودہ سیچویشن میں فوری سیل کر دیں گائز یہاں پہ ایک روٹین رکھیں لائف میں ازاد ہیں کہ یہاں پر جو ٹوائل رہا کے ٹریڈر ہیں وہ سیل کر کے نکلیں تو پھر لوگ پر بائنگ کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے نیو یہاں پر گائز بی بی سیٹ کے میں ٹریٹ دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیو سے ایکزٹ کر جانا چاہیے کیونکہ مارکٹ کا جو والیم ہے وہ یہاں پہ ریورسل ہو رہا ہے جب ریورسل ہوتا ہے تو مارکٹ گرتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گائز کال اس کا لوگ تھا وان فورٹی تری آج اس کا لوگ ہے وان فورٹی فور پوائنٹ سکسٹی سکس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی اسی کے درمیان ٹریڈر ہے لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہے کہ بین ایکس کی جو سپورٹ اب جو ٹوٹے گی وہ کموں پیش وان ٹریٹی فائیف پہ جا کے بنے گی تو لہٰذا ہمیں یہاں پر سبر سے کام لینا ہوگا یہ یاد رکھئے گا کہ آن دہ سپورٹ کرنٹ ٹریڈر پہ جس نے بھی کرپٹو یہاں پر بائے کی وہ بہت ہی زیادہ نقصان میرا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں نیکسٹ ان کی جو موو ہے وہ بتا دوں اب بات کرتے ہیں جی ایم ایکس کی جی ایم ایکس کا ٹوٹل رو رہا چالیس اشاریہ اٹھاوند کا اور اس میں ہماری بائنگ کے مطابق صرف ہم فورٹی ٹو سینٹ کی ٹریڈ میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید ابھی فورٹی تھری کروز کر پائے گا ایک اگر آپ خورڈ رکھ پاتے ہیں اس مارکٹ میں تو جی ایم ایکس آپ کو لٹرلی فورٹی ٹو تک بس یہاں پر ایک پروفٹ دے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کنڈیشن کلیر نہیں ہو رہی اور اے آر وی جو ہمیں ہر مارکٹ میں ٹریڈ دے رہا ہے یہاں پر دوستو اے آر وی جو پھر سے نو پندرہ کا لو لگا کر آیا ہے اور ہم اس میں سترہ سیڈ کی ٹریڈ میں ہیں کہ پھر ہم کہاں پر بائی کر سکتے ہیں ایٹ پوائنٹ نائنٹی فائف یہ ہے اس کی اب تک کی سپورٹ لیکن اگر مارکٹ پہ بڑا کریش آتا ہے تو ایٹ پوائنٹ نائنٹی فائف پہ آپ اسے لیو کر دیں گے یہ چیز اپنے ذہن میں لکھئے گا فوری طور پہ کیونکہ کوئی بھی ٹوکن دیکھیں جو میں ویڈیو آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کوئی بھی کرنٹ ریٹ پہ ہم نے بائن نہیں کرنی ہوتی بہت ایسا ریر ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹ آپ کو کرنٹ ریٹ پہ بارے بن رہی ہو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہر مارکٹ کی ابھی کی صورتیال کے مطابق جو لو ہے جو بائنگ ہے وہ بہت لو جا کر اپنی سپورٹ بنا رہی ہے سو گائز سی وی ایکس چار چونتیس کا بڑا خائی لگانے کے بعد 3.90 پہ آ جگا ہے اور اب یہ اپنا والیوں جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے اسے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہمارے پاس اس کی جو بائنگ ہے وہ بلکل مچھوڑ نہیں ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی ہونے دا چارٹ بی ٹی سی کا جو ہائی رہا دوستو وہ سولہ ہزار پانچ سو تیس رہا اگارڈنگ دو دا بائننس یہاں پر اکثر اپڈیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آج فل ڈے کینڈل چارٹ بن رہی ہے جسے ابھی بنے ہوئے صرف سات گھنٹے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ٹویزر ٹوپ کی طرح ہے یعنی کہ جتنی مارکٹ کا ڈرو وہ یہ دیکھیں اتنی ہی یہاں پر ریکاوری ہو چکی ہے سو گائز ہم یہاں پر آگے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ پر ہم یہاں پر کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ پشلی دو کینڈل نے مارکٹ کو سیم سپورٹ لیول سے واپس اپنے لیول پر لاکے کھڑا کر دیا ہے جو مارکٹ کے لیے بہت اچھا سائن ہے لیکن پھر بھی یہاں پر والیم اس طریقے سے نہیں بڑھ پا رہا جو مارکٹ کے آرٹ کوئن کو مزید سپورٹ دے سکے سو گائز یہاں پر آج کے دن کے لیے اس کا جو لیول ہوگا وہ مزید یہ ہے کہ مارکٹ کی جو کریشنگ زون بن رہی ہے اب جا کر وہ ہے پندرہ ہزار نو سو نوے پندرہ ہزار نو سو نوے کو یہ تین بار ٹچ کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ پندرہ ہزار نو سو نوے پہ دوبارہ اگر جاتی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ پندرہ ہزار نو سو نوے پہ دوبارہ جاتی ہے تو اب یہ مست بڑا کریش لگا سکتی ہے کیونکہ یہ روٹین بن چکی ہے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی اپنی سٹرنٹ شو کرنے میں ابھی بھی ٹوٹلی ناکام ہے جس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا مینیمم سکسٹین تھاؤزن سیون نائنٹی کا اس سے پہلے مارکٹ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کنسیڈر کریں کہ مارکٹ میں کوئی یہاں پر ٹھہرا ہوا سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں جو ابھی کینڈل بن رہی ہے فور اور کی جس نے اپنا آغاز کیا ہے تو پھر سے ایک وقت کے لیے کریشنگ کینڈل کا آغاز کر رہی ہے کریشنگ میں دوستو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یہ سلسل پھر ایک مرتبہ مارکٹ میں شروع ہو جا رہا ہے یعنی کہ قریب پانچ شیسو کا ڈاؤن اور پانچ شیسو کا پمپ یہ مارکٹ میں بھی چلتا رہے گا اس بیچ آپ اگر پریڈ میں پریفر کریں تو صرف بیٹی سی اینڈ پہ رہ جاتا ہے بیٹکوائن اور اس کا جو نیٹیو ٹوکن ہے بی سی ایچ اتروائز آل نیٹیو ٹوکن کو ایک بہت برا امپیکٹ آئے گا اب مارکٹ کی صورتحال سے کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے یعنی کہ بیس دن پہلے جب مارکٹ ایسے ایک تزلزل میں انٹر ہوئی تھی تو مارکٹ نے اپنا آپ بلکل چھوڑ دیا تھا اور آلڈ کوائن انمووڈ ہو گئے تھے ایک مرتبہ بری طرح انمووڈ ہو گئے تھے تو یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ حالت پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایک سیشن میں پانچ سو کی کمین اور پھر ایک سیشن میں پانچ سو کا اضافہ تو یہ صورتحال مارکٹ کے آلڈ کوائن کو اگلے کافی دنوں کے لیے سٹک کر سکتی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب ہی ہو جائیں لیکن تقریباً جو رہ جائیں گے ٹریڈ کرنے کے لیے وہ صرف سات سے آٹھ ٹوکن ہوں گے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کو اگر ٹریڈ کے لیے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہوگا اور آپ اسے لو پر یوٹلائز کریں گے اور گائز اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ پر چلیں یہاں پر میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ویڈیو کی جو سکرین پر سٹیکرز چلاتے ہیں انہیں آپ پڑھ لیا کریں اور وہ سٹیکرز آپ کے لیے بہت اہم ہے جس میں سب سے پہلا میسیج that we have no telegram گروپ no ویڈسیپ گروپ سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھریم بلکہ ایڈرچارٹ کی طرف گائز یہاں پہ ایتھریم کی ریکووری بی ٹی سی سے کچھ زیادہ بیٹر رہی ایتھریم چوکے 11.50 تک جا چکا تھا اور رات اگر اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ 11.68 پہ سٹک تھا تو لو کے اکورڈنگ اس نے آج صبح کا جو ہائی دیا ہے دوستو وہ ہے 12.14 کا 42 ڈالر کا ایتھریم کی پرائز میں آج ایک بڑا اضافہ ہوا ہے اگر آپ نے لو پر اس کی اگر 300 ڈالر کی بائنگ کی تھی تو یہاں پر 42 کو آپ 4th پہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں تقریباً دس یا ساڑھے دس ڈالر کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہوگی یہاں ٹویزا ٹوپ کینڈل بن رہی ہے لیکن بولش کی کینڈل اس سے کافی زیادہ پڑی ہے لیکن پرائز دونوں سائٹ سے اوپن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے دوستو کہ ایتھریم پمپ نہیں کر پا رہا جیسے ہم نے دیکھا دوستو کہ سندے سے پہلے جو پچھلا اتوار گزرا ہے اس کے تین دن پہلے مارکٹ ایکزیکلی اسی لیول پہ تھی بارہ سو پانچ بارہ سو بائس بارہ سو پانچ بارہ سو بائس اور یہ لیول ابھی اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ بنا چکا ہے اب آپ نے دیکھا کہ کل الیون ایٹی کی سپورٹ بھی ٹوٹ گئی نئی سپورٹ بنی الیون ففٹی ایٹ کی وہ بھی ٹوٹ گئی اور الیون ففٹی کی اب سپورٹ ہے سو گائز اب مارکٹ میں سپورٹ کا مطلب یہ ہوا کہ گیارہ پچاس سے لے کر ہم بارہ بیس کے درمیان اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو اس بیچ ہمیں لو ہی پریفر کر رہا ہے جو اس کا مین لو ہے اچانک یہ تھیریاں مگر کوئی پمپ آتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ضرور بتاؤں گا کہ پمپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ٹویل فرٹی فائی پہ نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس اس کے بعد جا کر یہ ٹویل ف سکسٹی تک کا ہائی دے سکتا ہے یہ ریئر ہوگا اور آج کا جو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن ہوگا اس میں اور چیزیں کمپلیٹ ہوں گی اور کلیر ہوں گی کہ ایتھیریم اپنی نئی سپورٹ اس بارہ گھنٹوں میں کیا بنا پاتا ہے لگ رہی بات یہاں پہ ایتھیریم سے ریلیٹڈ کسی بھی نیٹیو ٹوکن کی اس میں دوستو جو سپورٹ ٹوکن تھے ایٹی سی ای این ایس یہ بالکل بھی ٹریڈ نہیں دے پا رہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ایتھیریم کا یہاں پہ نون سیریس بیہیویر اور رہی بات اس سے ریلیٹڈ جو ٹوکن ہے بی این بی جو اس کے ساتھ موف کرتا ہے وہ اب اکیلے ہی موف کر رہے سٹل کیونکہ ہک ٹوکن جو ہے اس کو رہ گئے ہیں جسٹ یہاں پر ہمارے پاس اونلی سمجھ لکے دو دن رہ گئے ہیں بہت سے ہمارے ویورز ہیں جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سر ہک کے اوپر ہمیں کمپلیٹ ویڈیو بنا کر دیں تو دوستو آپ کے اطلاع کے لیے ارض ہے کہ میں اس کے اوپر دو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ سرچ نہیں کر پا رہے تو آپ ہمارے یوٹیوب پہ جا کر کہ آپ جسٹ اتنا لکھیں گے ہک ٹوکن بائی المکہ ٹیک تو آپ کو وہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی اور آپ ہک ٹوکن کو دیکھ کر ایک اچھی ٹریڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں میں نے آئیڈیاز بھی شیئر کی ہیں کہ کہاں کہاں سیئر ٹریڈ ہو سکتی ہے سو گائیز یہاں سے اس سے پہلے کہ ہم آف ہوں آپ کو بتا دیں کہ پھر سے جو یہاں پر ایک کینڈل چنم لے رہی ہے وہ بلش ہو رہی ہے اور کبھی بیرش تو یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ تو زندوں کا شکار ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ